جیسے کہ جب بہت زیادہ یہ بات چلی تھی کہ کیا آیا خان صاحب جو ہیں وہ اڈیالا سے بنی گالا شفٹ ہو گئے تو میں نے سب سے پہلے بتایا تھا کہ نہیں عمران خان صاحب یہاں اڈیالا پہ ہیں اور جب سوال کیا گیا تو خان صاحب نے بتایا کہ بشرا کو تو میں اڈیالا لے کر آ رہا ہوں میں کیسے جا سکتا ہوں اور دیفینیٹلی خان صاحب جب اس اڈیالا سے بنی گالا جائیں گے تو باعزت بری ہو کر جائیں گے یہ ایک واضح فرق ہے اور آج کے دن جیسے کہ صبح خان صاحب کی اور بشرا عمران کی آج پیشی تھی اور اس میں پری ریشت بیل کی پیشیاں لگی ہوئی تھی سلمان صفدر نے اس کے بعد سارے جس میں خوصہ صاحب سلمان صفدر صاحب یہ لوگ گئے تھے بشرا عمران سے چونکہ آج تاریخ تھی ملنا تھا تو یہ لوگ گئے ہیں بنی گالا ہم سب سے پہلے بنی گالا گئے ہیں اور بنی گالا میں مرکات کے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں کیونکہ یہ ہمارا حق ہے جیسے باقی پارٹیوں کا حق ہے اسی طرح پاکستان تحریک انصاف جو اب دوسری پارٹی میں آ رہے ہیں وہ آئین اور قانون کے تحت یہ آئے گا اور ہم اس سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں وہ تمام ورکرز جو اس بات پر پریشان ہو رہے ہیں میں انہیں یہ کہوں گے کہ ہم قانون اور آئین کی پاسداری کرتے ہیں الیکشن کمیشن کو بھی چاہیے کہ وہ آئینی حق کو اور جو ریزرف شیٹ پاکستان تحریک انصاف کی اس وقت ازاد امیدوار میں ہوکے دوسری پارٹی میں الہاق کے ساتھ ہم آ رہے ہیں ان کو دی جائیں اور انشاءاللہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز یا یہ سب ایک دوسرے سے بدل ہو جائیں گے ہم سب پاکستان تحریک انصاف ایک ہیں اور عمران خان کی جو کہیوی باتیں ہیں وہ بھرپور انداز میں ان کی جو ہے امپلیمنٹیشن باہر آکے ہمارے تمام لیڈرز کرتے ہیں دن رات وہ یہی کوشش کریں ہر طرف سے ان کو ہٹائے جانے کی کوشش کی جاری ہے لیکن ہم سب ایک ہی انڈر ون امبریلہ خان صاحب کے ہیں جو کہ ہمارے بانی چیرمن ہیں اور سب سے بڑی پارٹی کے وہ چیرمن ہیں عمران خان صاحب نے خیبر پختون خواہ میں 99 فیصد سے ہم جیتے ہیں اور باقی تمام جگہوں پہ ہم دو تہائی اکسیدیت سے زیادہ آئے ہیں اگر پنجاب میں ہمیں سائیڈ لائن کیا جاتا ہے تو دیکھیں ہم خیبر پختون خواہ والے کس طریقے سے عوام کے زور پر اور آئین اور قانون کے تحت ہم اس وقت آئے ہیں کہ اپنی گورنمنٹ بنا رہے ہیں اس کے بعد جو ہماری ریزرف سیٹس ہمارا حق ہے وہ سب کو ملنا چاہیے اور ہمارے تمام جیسے گوھر صاحب اور باقی تمام جو لیڈرز ہیں اور جو کور کمیٹی کے ہیں وہ پوری کوش سے کریں اور اس کا آئینی اور قانونی حق دینا سب کا فرض ہے شکریہ